آج ہم جائیں گے بیوٹی پارلر کیونکہ آپ میری ساری ویڈیوز اگر ریگولر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلا پورا ہفتہ گھر کے کام کاج میں ہی سرف ہوا ہے کچن کو اچھے سے صاف کیا ہے کچن کے ایک ایک کونے خدرے کو صاف کیا اس کے بعد پرانے پردے اتار کر نئے پردے لگا دیئے پورے کمرے کے جالے ہٹائے ہٹانے کے بعد صاف کیا اس کے بعد بات روم جو تھا اس کو صاف کیا اس کے بعد واش بیسن نہانے والا ڈبا بالٹی سابندانی الہرز گھر کے ایک ایک کونے خدرے کو گھر ایک کی ایک ایک چیز کو صاف سترا اور چمکا دیا ہے تو اب باری آگئی ہے خاتون خانہ کی اپنی لیکن بیوٹی پارلر جانے سے پہلے یہ پورے پھیلے ہوئے گھر کو صاف کرنا ہے اس کے بعد ہمیں بیوٹی پارلر کے لیے نکلنا ہے تو چھٹکی بجاتے ہی ہم صاف کر دیں گے اس پورے پھیلے ہوئے کمرے کو لیجئے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا پورا کمرہ ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم صاف کریں گے صاف صفائی مکمل کریں گے پورے اپنے گھر کی اور اس کے بعد ہم کچن میں چلے جائیں گے کچن میں بھی جتنے برتن ہے چھٹکی بجاتے ہی پورے کچن کو صاف کر دیں گے اور آ کے ہمیں کھانا بنانا ہے تو کھانا بنانے کے لیے ہم وائٹ چنے جو ہیں ان کو بھی گو دیا ساتھ میں بچوں کے بابا کے لیے چائے بنانے کے لیے رکھ دیا موسم آنکھ مچولی کھیل رہا ہے اچھی بلی دھوپ تھی گرم کپڑے سنبھال دیئے تھے تو ایک دم ہی دوبارہ سے تھنڈی ہوایے ہونے لگی ہیں ہلکی ہلکی باری شوری ہے سلنڈر پہ چائے بن رہی ہے اس طرف چنے بھی گو دیئے ہیں اور پالر جانے کی جلدی میں جلدی جلدی سارے کام نبتائے جا رہے ہیں بچوں کے بابا بول رہے تھے کہ کام کو چھوڑ دیں آ کے کر لیجئے گا چاہے اب کریں یا بعد میں کریں کام آپ نے ہی کرنا ہے لیکن مجھے بلکل بھی پھیلا ہوا گھر چھوڑ کے کہیں جانا پسند نہیں ہے چاہے مجھے ہی کرنا ہے گھر پہ رہتے ہوئے یا گھر سے آ کر اصل میں نا پالر آج مجھے صبح جلدی ہی ٹائم ملا تھا پالر کا کیونکہ جو پالر والی باجی ہیں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ فرس ٹائم آجیں ساکین ٹائم میں ان کے گھر ملاد تھا اور ویسے بھی انہوں نے پالر کو اب بند کر دینا یکم رمضان سے پندرہ رمضان تک پالر میں چھٹی ہوگی پالر بلکل بند رہے گا تو بس جانے سے پہلے خاتون خانہ کو گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے جو بہت سارے ضروری ضروری کام کرنے ہوتے ہیں وہ کام میں نے کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امور خانہ داری میں خوش آمدید ایک بہت پیاری صبح ایک بہت پیارے دن اور اپنے رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ڈیلی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک خاتون خانہ ایک ہاؤس وائف کتنی زیادہ محنت کرتی ہے اپنے گھر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے چلیں جی ہم پہنچ گئے ہیں پالر پہ اور پالر پہ ڈراب کیا ہے ہمیں بچوں کے بابا نے جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا اور ہم پالر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو مجھے خوبصورت منظر لگتا ہے اپنے باجی کے گھر کا میں ان کو باجی ہی بولتی ہوں یہ بہت اچھی میری دوست ہے میری بہن بھی ہے جن کا یہ پالر ہے ان کے گھر ایک مینی گارڈن ہے جو کہ آنکھوں کو سکون اور تھنڈک دیتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی صبح صبح کا وقت ہے ابھی تقریباً صبح کے گیارہ بجنے والے ہیں پونے گیارہ ہو گئے ہیں اور اس وقت پورا گھر کتنا صاف ہے چمک رائے خاتون جن کا پالر ہو ان کے بچوں کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کا اپنا پالر ہے وہ بچوں کو سکول بھی خود چھوڑ کے آتی ہیں گھر میں جتنے بھی سودا سلف بزار سے سبزی گوشت فروٹس لانا وہ سب کچھ خود لاتی ہیں اور پھر بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا صاف ستھرا پالر نہیں ہے یہ ان کا سٹور روم ہے سٹور روم کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایسے ایک ایک چیز سلیکے اور طریقے سے تہہ لگا کر تہہ بنا کر سجائی گئی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں کیا کوئی خاتون اتنی سلیکہ مند بھی ہو سکتی ہے ہر خاتون سلیکہ مند ہوتی ہے لیکن ایک ایسی خاتون جس کے تین بچے ہوں چھوٹے چھوٹے ہزبنڈ کی دیتھ ہو چکی ہو ان کا اپنا ایک پالر ہو جہاں دن رات رش رہتا ہو کسٹمرز کا پھر گھر کے باہر کے سارے کام ان کو کرنے ہو اور ان کے گھر کا ایک ایک چپا چپا اس طرح چمک رہا ہونا تو دیکھ کر دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے میں نے ویڈیو شوٹ کی تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ کو بھی موٹیویشن ملے یہ دیکھ کے کہ ایک خاتون اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے اور مجھے نا یہ باجی دکھا رہی تھی انہوں نے پالر کے اندر یہ کچھ نئی فلیکسیں بنوا کے لگائی ہیں کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں مجھے یہ سٹائل نہیں بنوانا یہ نہیں بنوانا اسے کھول دیں یہ اچھا نہیں لگ رہا آپ دوسرا بنا دیں انہوں نے سب کے مسائل کو حل کرنے کے لئے انہوں نے یہ بڑی سی کلیکس بنوا کے لگوا دی ہے کہ آپ جون سا چاہیں سٹائل سیلیکٹ کریں ہم آپ کا بنا دیں اور یہ پالر میں جو اتنا سمان پھیلا ہو گا اتنی چیزیں پھیلی ہوئیں ہیں پالر کی صاف سفائی کا کام چل رہا ہے کیونکہ پالر کر دیا گیا ہے بند تو یہ جو چھٹیوں کے دن ہوں گے نا یا کم سے لے کے پندہ رمضان تک باجی بھی پالر میں کوئی کام نہیں کریں گی سٹاف بھی نہیں آئے گا بلکہ صاف سفائی کی جائے گی ایکسٹرا سمان نکالا جائے گا اور جو نیا سمان مطلب عید کی تیاری کے لئے کوئی پالر والوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں پالر کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے کوئی سٹاف نہیں ہے کوئی لوگ نہیں یا صرف ایک باجی ہے ایک میں ہوں اور ہمارا اپنا خود کا راج ہے آج پالر میں تو بس پھر ہمیں یہاں پہ آج اپنا مطلب ہاتھوں اور پاؤں کی ہم اچھے سے سکین کیئر ہماری ہوگی اچھے سے ہم اپنا خیال رکھیں گے بہت سارے ہم نے کام کاج کی ہیں لیکن پالر ہم اکیلے نہیں آئے ہیں ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے سے پیدو پیدو سے بچے بھی تو ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ میں بہت ساری باتیں کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے آپ کے زندگی میں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ایسی ہی یہ میری پیاری دوست میری پیاری بہن میری پیاری فرینڈ ہیں یہ باجی جن کا پالر ہے ان کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تو بس ہم نے جو جو اپنے سکین کا ٹریٹمنٹ کروانا تھا جو جو کچھ ہمیں کام کروانا تھا وہ سارا کام ہم نے مکمل کروایا اور درمیان میں چھوٹے بیٹے کے پیپر ہو رہے ہیں تو ان کو جلدی سکول سے چھٹی ہوگی تھی اگزیمز کی وجہ سے تو ان کے بابا ان کو بھی پالر ہی میں مارے پاس چھوڑ گئے تھے میرے پاس بس اپنا جتنا بھی کام تھا وہ میں نے مکمل کروایا سے لے کے پندویں روزے تک ہی پالر کو بند رہنا ہے تو بس جب یہ سارا کام کروا لیا تو آپ بھی کہنے لگی کہ اب آپ مہندی لگوائیں میں نے کہا نہیں مجھے گھر جا کہ ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو ابھی میرے کچھ ضروری کام رہ گئے ہیں لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں آپ بلکل بھی مہندی لگوائیں بغیر نہیں جائیں گی تو بس پھر یہ تھوڑی سی ہلکی پلکی سے ہم نے مہندی لگوائی اس کے بعد اپنی مانوں کا بیگ پیک کیا بیگ کی اندر مانوں کا فیڈر چیزیں اور ضرورت کا سامان تھا اور پھر باجی سے ہم نے اجازت لی اور اب ہم واپس جائیں گے لیکن واپس جانے سے پہلے میں آپ کو ان کا چھوٹا سا مینی گارڈن دکھاؤں گی مجھے یہ ایریا بہت زیادہ پسند ہے اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ ساف ستھرا رکھا ہوا ہے دیکھیں جو پودے وغیرہ لگاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان پودوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے تو مجھے ان باجی کی عادت بہت پسند ہے دیکھیں کتنا بڑا ان کا سہن ہے بلکل چمکتا ہوا اور ساف ستھرا بلکل نام و نشان نہیں ہے نہ پتوں کا نہ کسی گند کا اور بلکل کیاریاں بھی ساف ستھری ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا اور بہت ہی پیارا منظر ہے اور اس وقت تقریبا ساڑھے بارہ پونہ ایک کا ٹائم ہو رہا ہے میں صبح تقریبا پونے دس ساڑھے دس پونے گیارہ بجے یہاں آگئی تھی اب ہم گھر واپس جائیں گے اور میں گھر جانے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوا اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جانا کتنا مشکل ہے مانو نے زید کر لی ان کو اٹھایا اپنے کندے سے چپکایا اور بیٹے کو جو تھوڑا اس سے بڑا ہے عمر میں اس کو بھی سنبھالتے بس ہم لوگ گھر پہنچ گئے اور گھر آنے کے بعد بھی ہمیں ریسٹ نہیں تھا گھر آنے کے بعد بچوں کو کھانا بغیرہ کھلایا ٹویشن کے لیے روانہ کیا اور اس کے بعد مجھے صاف کرنا تھا اپنا اون اور اپنا فریج کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں تو آج کا میرا یہی ایک سپیشل ویلوگ تھا جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر کوئی خاتونیں خانا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے گھر بھی گھرداری بھی اور گھر کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام ایک خاتون اکیلی کر سکتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو پاور دی ہوئی ہے تو بس یہ کچھ رمضان کی تیاری کی ویڈیوز تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ پچھلے دنوں سے شیئر کر رہی تھی آپ نے ان کو بہت پسند کیا اس کے لیے آپ سب کا شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو میں